اسلام علیکم یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج ہم آپ کے لئے بہت زبردست ایسی کریم کی ریمڈی لے کے ہیں جو کہ انسٹنٹلی آپ کی سکن کو وائٹن کرے گی برائٹن کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو بہت زیادہ گلو پروائٹ کرے گی اس کے لئے جن انگریڈینس کا ہم استعمال کریں گے وہ بہت ہی میجیکلی وارک کر کے آپ کی سکن کو انسٹنٹلی وائٹ کرے گی یہاں پہ آپ دے ساتھ ہیں کہ اورنج پیلز کا ہم استعمال کریں گے جو کہ آپ کی سکن کو اندر بہت زبردست نیچرل کولیجن پروائٹ کریں گے جس سے آپ کی سکن کے اوپر جتنی بھی فائن لائنز ہوں گے رنگلز ہوں گے جو آپ کی سکن کو بلکل ریڈ کر دیتے ہیں جس سے آپ کی سکن بہت ہی ایجٹ لگتی ہے اس سے آپ کی سکن بلکل ٹائٹ ہونا بھی شروع ہو جائے گی اس کے میجیکلی وارک کرنے کے ساتھ آپ کو ہم یہاں پہ ریزرٹ سے دکھا رہے ہیں کہ کتنا میجیکلی اس نے وارک کیا انسٹنٹلی ہماری سکن کے اوپر سے ٹیننگ کو ریموو کر دیا ہے اور آپ کو پتہ ہے جو انگریڈنس ہم نے اس میں استعمال کیے ہیں وہ تو بہت ہی میجیکلی وارک کرتے ہیں اگر آپ کی سکن بدلتے ہیں موسم کے ساتھ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہے یا آپ کی سکن کے اوپر فائن لائنز آنا شروع ہو چکے ہیں یا آپ کی سکن بہت بیرونک ہو چکی ہے ڈرائنس ہو چکی ہے اس کے لیے نہ تو آپ کو کہیں پالر جانے کی ضرورت رہے گی نہ ہے کسی ایسی انگریڈینس آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو ہم کس طرح تیار کریں گے اس کے لیے آپ نے لینے ہیں دو سے تین یہاں پہ اورنج اورنج کے پیلز کو آپ نے بالکل نہیں ضائع کریں گے یہ آپ کی سکن کو ویٹامن سی پروائیڈ کریں گے اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے رائس وارٹر ون فور کپ ہم نے رائس لیے تھے جس کو ہم نے اوور نائٹ کے لیے ایک دفعہ واش کر کے اس کو دو کپ پانی میں اور ڈیٹھ کپ پانی میں اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا تاکہ جتنی بھی اس کی گوڈنس ہے ہم تمام کی تمام پانی میں مل جائے آپ کو پتہ ہے کورین اپنی سکن کیار میں اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اس میں بہت ہے ویٹامن بی تھری جو کہ ہماری سکن کو لائٹن اور برائٹن کرتا ہے اس کے ساتھ جو پیلز ہم نے اس کو اوپر سے حاصل کیے تھے اس کو ہم نے پہلے واش کر لینا ہے پہلے چھیلنے سے پہلے اس کو واش کرنا ہے اس کے بعد دین آپ نے اس کو واش نہیں کرنا اس کو آپ نے کٹنگ کر کے ایک جار میں ڈال دینا ہے جو کہ ہم گرینڈر کا جار یوز کرتے ہیں آپ نے تقریبا تمام کے تمام اس میں کٹنگ کر کے ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو اس میں انگریڈینس ایٹ کرنا ہے اس سے اس کی سمودھ سی ایک پیسٹ سے تیار ہو جائے گی جو کہ ہم اپنی سکین کیئر میں اس کو یوز کریں گے یہاں پہ جو رائس وارٹر ہم نے اس میں شامل کرنا ہے اس کو تقریباً ہاف کپ ہامنے میں اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کے پیسٹ تیار کرنے کے لیے آپ نے اس کو گرنڈنگ جار پر رکھا کر اچھی طرح سے اس کا پیسٹ تیار کر لینا ہے جیسا بھی جس طرح کبھی آپ کا تیار ہو اب ایسا ہی تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیسے دیکھ کتنا سمودھ سا اس نے تیار کر دیا ہے اب اس میں ہم نے جو رائس وارٹر بچ گیا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہم نے اس میں رائس بھی ایڈ کر دیں گے رائس وارٹر آپ کو پتہ ہے کورین اپنی سکین کیئر میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں رائس میں ہوتا ہے ویٹامن بی تھری جو کہ آپ کی سکین کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کے ساتھ ہے تو آپ کی سکین کو اوپر جتنے بھی دارگ دبی ہوتے ہیں اس کو ریموو کرتا ہے آپ کی سکین کے اوپر سے جتنے بھی دارگ سرکل ہو ساتھ آپ اس کو سٹوڑ بھی کر سکتے ہیں جی ہاں اس کو آپ 15 دیز کے لیے سٹوڑ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ بنائیں گے اور دوبارہ اس کا استعمال کریں گے آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر رکھنا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ تھک سا ہو جائے جیسے یہ تقریباً پانچ منٹ تک یہ پکے گا اس کے بعد آپ نے اس پر ڈال دینا ہے دو ٹیبلے سپون یہاں پر کارن فلور کے لینے ہے اور اس میں دو ٹیبلے سپون ہی آپ نے ورر بارٹر ایڈ کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ تھوڑا سا تھک ہو جائے ہمارا جو ہم اس میں ایڈ کریں گے جو آپ دے ستے ہیں اس کی گوڈنس تو آپ جھٹلا نہیں سکیں گے آپ اس کا ایک دفعہ استعمال کر کے دیکھئے گا اور اس کے میجکلی ایسے زبردستے اس کے انگریڈینس ہوں گے جو کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے اور کتنی آسانی کے ساتھ آپ اس کو گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں آپ نے جیسے اس میں کارن فلور ایڈ کرنا ہے اس کو ہیلاتے جانا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد یہ اچھا تھک ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے روم ٹیمپریچر پہ آنے دینا ہے اس کے بعد اس کا ہم پروسس تیار کریں گے آپ بزار کے گھر کریمے لگا لگا کے تھک چکے ہیں آپ کی سکین وہ صرف ٹیمیج ہی کرتی ہیں انسٹنٹلی تو آپ کی سکین کو پر بہت زیادہ برائٹ آ جاتی ہے لیکن اس کے بعد آپ کی سکین بہت زیادہ ڈلنس شروع ہو جاتی ہے پگمٹیشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں سکارز آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین بلکل بھی ڈیمج نہ ہو تو آپ اس کریم کو ضرور استعمال کیجئے گا یہ بلکل اورگینک ہے اور آپ کی سکین کو بلکل ہی برائٹ کر دے گی یہاں پہ یہ روم ٹیمپریچر پہ آ چکا ہے اس سے ہم کریم تیار کریں گے تاکہ جو یہ لمس ہوں کی وہ ہمارے سکین کے اوپر نہ لگیں یہ اتنی زبردست کریم ہوگی کہ اس کو لگانے کے بعد یہ فٹا فٹا آپ کی سکین کے اندر ابزورب ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کس طرح کی کریم لگائی ہوئی ہے آپ اس کو ڈیم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں نائٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوں گے بلکہ اس کے فائدے ہی فائدے ہوں گے جبکہ ہم نے اس میں اورنج پیل ایڈ کیا ہے تو آپ دے ستے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کسی طرح کے سیرم کی بھی ضرورت نہیں رہے گی یہ کریم ہی صرف آپ کی سکین کو اتنا نیچرل کولیجن پروائیڈ کر دے گی کہ آہ ساہ سا ڈے بائی ڈے آپ کی سکین الک ٹون میں ہی نظر آنا شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ کی سکین کے اوپر جتنے بھی فائن لائنز ہوں گے برتی ایج کے ساتھ ہلکی ہلکی سی رنکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ بھی سرے موو ہو جائیں گے یہاں پہ آپ دے ستے ہیں ہمیں پیسٹ حاصل ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہم تیار کریں گے کریم کریم کو بنانے کے لیے ہم ایک بول لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبلے سپون اس کے جو ہم نے پیسٹ تیار کیا ہے یہاں پہ ہم نے اس میں استعمال کیا تھا رائس وارٹر اور اس کے ساتھ ہم نے اورنج پیل کا استعمال کیا تھا اور کورن سٹوچ کا اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے تاکہ یہ اچھی سے ببلز اس میں آ جائیں اس کے بعد آپ نے دو سے تین ٹیبلے سپون یہاں پہ اس کا استعمال کریں گے اور اس میں ہم کون سی میچکلی ایسی چیز استعمال کریں گے جو کہ آپ کی سکین کو ہیل کرے گا جی ہاں اس سردی کے موسم میں وہ ہر گھر پر موجود ہوتا ہے اور آپ کی سکین کو ہیل کرتا ہے جی ہاں یہاں پہ ہم استعمال کریں گے ہنی ہنی آپ کو پتہ ہے نیچرل ایسا کولیجن ہے جو کہ آپ کی سکین کے اوپر سے فائن لینس کو دور کرتا ہے آپ کی سکین کو ہیل کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کی سکین کے اوپر جتنے بھی داگ دبے ہو یہ اس کو ریمو کرتا ہے بس اس کو سوٹیبل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے اچھی طرح سے اس کو بیٹ کرنا ہے اس کے بعد جو ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ بھی بہت ہی زبردست انکریڈینس ہے ویٹامن ای کے کیپسلز یہ آپ کی سکین کے اوپر سے پگمنٹیشنز کو ریمو کرتے ہیں جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں آپ اس کو اوور نائٹ بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی سکین کے اوپر بہت ہی میجیکلی ورٹ کٹ کرے گا آپ اس کو ایک دفعہ ڈے میں استعمال کریں ایک دفعہ نائٹ میں استعمال کریں آپ اس کے میجیکل انگریڈینس تو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہے جب آپ اس کے میجیکل ریزرٹس دیکھیں گے تو آپ اس کے فائن ہو جائیں گے آپ اس کو بہت ہی زبردست ہے اس کے اندر جو ہم نے انگریڈینس ایڈ کی ہیں آپ پہ آپ دے ساتھ ہیں کتنے نیچرل ہیں اور بہت ہی کم بجٹ ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین دنوں میں ہی برائٹ ہو جائے لائٹن ہو جائے اور بالکل نیٹ ان کلین ہو جائے تو آپ اس کا استعمال کیجئے گا اور آپ مجھے کومیٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کی سکین کونسے پرابلم کو فیس کر ہی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو سلوشن بتائیں گے اور ایسا سلوشن بتائیں گے جو کہ آپ کی سکین کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہوگا یہاں پہ آپ نے ایر جار کنٹینر لینا ہے اس میں آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے اور آپ فیفٹین ڈیز کے لیے جی ہاں اس کی شیلف لائف ہوگی ایٹ ایٹ فیفٹین ڈیز کے لیے آپ اس کو ریفریجٹر میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ بنا سکتے ہیں اور دوبارہ ہی اس کا استعمال کیجے گا آپ نے اپنے سکین کے اوپر اس کی ربنگ کرنے ہی ہے حلکے ہاتھوں سے تانکر یہ جتنی بھی ٹیننگ ہو جتنی بھی ہمارے سکین کے اوپر سکین کے لیے اور وہ بالکل ریمو ہو جائے بالکل حلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے اپنے سکین کے اندر ابزرب کرنا ہے یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کے سکین کے اندر ابزربز ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نے اپنی سکین کے اوپر کیا یوز کیا ہے اسی طرح کی مور ریمیڈیز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ اسی چینل پر بہت ساری ایسی ویڈیوز ایڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہوتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بہت زبدیس ایسی ویڈیو ایڈ کریں تو آپ میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا تانکہ مجھے آپ کی سپورٹ ملتی رہے اور ہم اسی طرح کی بہت ساری ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اسی کے ساتھ ہی اپنا خیار رکھے گا اور میرے ریمیڈی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ